بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرگرام اکتلاف رائے کے ساتھ میں اتخار کا آدمی پی ٹی اے کی ایک اور باریک وارداد پکڑی گئی ہے جبکہ سلام آرائی کورٹ کے جج نے فوجی دارے پر سوال اٹھا دیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ مریم نواد نے گنڈا پور کو وارننگ دی ہے کیا وارننگ دی ہے اور سوشل میڈیا پر جسٹس مرسول علی شاہ کا ایک نوٹیفکیشن زیر گردش ہے کہ ان کو چیف جسٹس اصلی ہے یا نکلی اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ خان صاحب کی اڈیالا جیل سے شکوں کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہے خان صاحب کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ قاضی کے نو سوالوں کا جواب آگیا ہے کہانی کھل کر سامنے آگئی ہے کہ کس نے سپریمپورٹ کی ویب سائٹ پر وزاعت اپلوڈ کرنے کے لئے کہا تھا اس علاوہ چینی سفیر کی آج نواز شیف سے ملاقات ہوئی تو چینی سفیر نے ان سے کیا سوال کیا انہوں نے کیا جواب دیا ایک جج اور پولیس افتران کے حوالے سے ایک بڑی ہام سٹوری ہے اس علاوہ سپریمپورٹ میں پریکٹس اور پروسیجر ترمیمی آرڈینس کے خلاف ایک اور درخواست داہر کر دی گئی ہے یہ درخواست سینئر سیاستدان افراہ صاحب خٹک کی جانب سے داہر کی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس اور پروسیجر کرنوں کے تحت بیچ تشکیل کیا جائے اور ترمیمی آرڈینس کو کال ادم قرار دیا جائے اس علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بوشہ بی بی کے وکیل کو جرہ کے لیے آخر مولد دے دی گئی ہے بوشہ بی بی کے وکیل پیش نہ ہو سکے عثمان گل کی عدم حاضری کی وجہ سے اب یہ سماعت جمعہ کو ہوگی آسف ذرداری اور نوازشن کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس آگے چلے گا یا نہیں اس پر اتصاب دالوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو چودہ اکتوبر کو سنایا جائے گا اس علاوہ ایشیای ترقیاتی بینک نے یہ رپورٹ دیا کہ پاکستانی موشد بہتری کی جانب گامزن ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن حکومت جو ہے وہ نان فائلر کی کیٹیگری ختم کرنے جا رہی ہے جائدہ بین القومی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی ہوگی اس علاوہ سبیلی کوڑ نے ایک بڑا اہم فیصلہ دیا تھا فارم فورٹی فائم اور فارم فورٹی سیون کے حوالے سے اس کا اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیریکن صاحب کی ایک باریک واردات کے حوالے سے تیریکن صاحب کے آدھے لوگ اس وقت انقلاب بیچ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی شکست کے نعرے اور ڈنگیں بجا رہے ہیں اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کا دعوی یہ کہ امران خان جلد وزیرا بنیں گے باقی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے راضی ہو جائے کوئی مارگلہ میں بیٹھ کے معاہدے کر رہے ہیں اور کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ان کی پالیسی ہے اس وقت جو معاملہ ہے وہ امران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا ہے آئینی ترمیم اور نیچی مدرس کی تقریر سے زیادہ امران خان کا ملٹری ٹرائل اس وقت وجہ نزا بنا ہوا ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا اور بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا تحریکن صاحب نے کوئی بیک اپ پلین بنا لیا کہ اگر خان صاحب ملٹری ٹرائل میں جاتے ہیں اور ان کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے کیونکہ امران خان کا ملٹری ٹرائل اس وقت پتھر پہ لکیر ہے اور تمام کنسرن کوارٹر اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ان ڈا اینڈ ملٹری ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اسلامبہ رائی کور نے درخواست دائر کر کے انہوں نے اپنے پاؤں پر کلاری مال لیا تو ان کا ملٹری ٹرائل کرنے کی جو راہ ہے وہ کسی قدر ہموار ہو چکی ہے اب پی ٹی اے کے جو سیکٹری طلاعت ہے روح حسن انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ تحریکن صاحب آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے بات چیز کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں یہ ہماری پالیسی ہے کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں ہم آج بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے پی ٹی آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائلوگ جو ہے وہ اس ریاست کی کے لیے ناگزیر ہو چکا ہوا ہے اور ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے یہ ہونے ہی ہے آج نہیں تو کل ہوگا کل نہیں تو پرس ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہیں اور پہلے سے تیار تھے آج بھی تیار ہیں ان کے ساتھ ہم ہر صورت میں انگیج کرنا چاہتے ہیں جملے کو اگر میں یوں مکمل کروں تو ٹھیک ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور آج کی تاجیخ میں کم از کم ان کی پالیسی ہے کہ ہم بلکل بات کرنا نہیں چاہتے ہیں میں بلکل یہ جو لیٹر پارٹ ہے اس کے ساتھ میں بلکل آئی بیک ٹو ڈسگری میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل ان کی پالیسی یہ نہیں ہے انہوں نے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو میں کیوں بھی اتنا لگا کے بیٹھوں کہ وہ پھر انگیج کریں گے جہاں انگیج کرنا چاہتی ہوں گے جبکہ تحریکین صاحب کے چیئرمن چند روز پہلے الانیہ طور پر یہ کہہ چکے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر قسم کی انگیجمنٹ کو ختم کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پانچ چھے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے الاؤ کر رکھے تھے ان کو منع کر دیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بارہ اگست اسلامباد کے جلسے کے حوالے سے ان سے دھوکہ کیا ہے تو تحریکین صاحب کے جو سربراہ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرہ نہیں کریں گے اور یہاں ان کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ان کی پالیسی ہے یعنی کون لوگ ہو توسی تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر تحریکین صاحب اس وقت بری طرح کنفیوز ہے اور انہیں کنفیوز ہونا بھی چاہیے کیونکہ خاص اب کو ملٹری ٹرائل سے بچنے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی اور آف حسن صاحب کے بیان کو دیکھے تو لگتا یوں کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل سے بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طرح ان کے ساتھ مذاکرات کرے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرے اسٹیبلشمنٹ کے سوا انہیں کوئی نہیں بچا سکتا نہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہ کوئی عدالت نہ کوئی اور ایسا ذریعہ ہے جو عمران خان کو ملٹری ٹرائل سے بچا سکے اب تحریکین صاحب کے جو مسکنسٹ ہے اور جو ان کی تھیوریاں ہیں وہ میری دلچسپ ہے مصنوں نے ایزیوم کر لیا ہے کہ تری سٹے کا فیصلہ قاضی اڑا دے گا اس کے بعد دوبارہ سے فلور ٹراسنگ کی جازت ملے گی خرید افروت کا بادار گرم ہوگا پھر آئینی ترمیم پاس کروائی جائے گی اس کے بعد خان کا ملٹری ٹرائل کنفرم ہوگا پارٹی پر اپنے ودی لگائی جائے گی اس سب کے لیے قاضی کو ایکسٹینشن دی جائے گی تین سال کی یہ چورن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بیچ رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ یہ سب چیزیں عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے لیے ہو رہی ہیں اور جسس قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہو رہی ہیں اور آرمی چیف کو دو دارتیس تک رہنا ہے تو اس لیے سارہ بندوبست اس کے لیے کیا جا رہا ہے ایک اور ان کی تھیوری یہ ہے کہ چونکہ آرمی چیف اور ڈی جی آئیس آئی میں تعلقات اچھے نہیں تھے تو اس لیے نیا ڈی جی آئیس آئی لائے گیا ہے اور پڑھانے ڈی جی آئیس آئی کو جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا ہے حالانکہ جو ڈی جی آئیس آئی جنرل ندی منجم ہے جنرل آسم مریر کو آرمی چیف بنانے میں ان کا بڑا اہم رول تھا ان کا بڑا ہاتھ تھا کیونکہ جب جنرل آسم مریر کو آرمی چیف لگایا گیا تو اس وقت جنرل ندی منجم ڈی جی آئیس آئی تھے اور باجوا آرمی چیف تھے تو انہوں نے آہ بڑا وائٹل رولٹ لے کیا جنرل آسم کو آرمی چیف بنانے میں تو ان کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی جانا چاہتے تھے لیکن ان کو مزید ایک سال کام کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس خواہش کے احترام میں ایک سال گزارا اب وہ جا رہے ہیں اب ان کے ایک اور خواہش یہ ہے کہ کسی طرقے سے جسد مصور علی شاہ کو چیف جسد بنا دیا جائے گی تو یہ سارے جو تھیوری ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی یعنی پھر نہ قاضی کچھ کر سکے گا نہ ترے سے ٹھیک کا فیصلہ اڑا سکے گا نہ فلور کروسنگ ہوگی نہ آئینی طرح میم پاس ہوگی نہ خان کا ملٹی ٹرائل ہوگا نہ پارٹی پہ مبندی لگے گی اور نہ آرمی چیف کو اکسٹینشن ملے گی اب ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوری طور پر اگلے چند لمحوں میں جسد مصور علی شاہ کا بطور چیف جسد نوٹیفکیشن جاری ہو جائے اگر وہ جاری ہو جاتا ہے تو سمجھنے کے پی ٹی آئی کے سارے دل درد دور ہو گئے مشکلات ختم ہو گئیں کیونکہ پھر یہ ساری تھیوریاں ختم ہو جائیں گی جو وہ کرنے جا رہے ہیں یا بقول ان کے وہ کر سکتے ہیں آپ پتہ نہیں ہونا کے نہیں ہونا لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جسد مصور علی شاہ نہیں آیا تو سب کچھ ان کے خلاف ہو جائے گا تو ایک جاری نوٹیفکیشن ان کا نکال دیا پرانی آتے ہیں نا وہ جاتی نہیں ہے سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی تو اس کی وزارت قانون انصاف نے وضاحت کر دیا کہ نوٹیفکیشن جاری ہے ابھی جسد مصور علی شاہ کا بطور چیف جسد نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا تحریکی انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جسد کازی فائزہ کا نوٹیفکیشن دو تین مہینے پہلے جاری کر دیا گیا تھا تو اب جسد مصور علی شاہ کا بھی کیا جائے ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ ایکسری تھی جوجوں کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے ایک وضاحت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئی تھی اس حوالے سے چیف جسد کازی فائزہ نے رجسرار سپریم کورٹ سے نو سوال پوچھے تھے رجسرار نے جواب بھیج دیا ہے اور اس نے ان سوالوں کے جواب میں کہا ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن پیٹیے کی درخواستوں پر کوئی کازلس جاری نہیں ہوئی دوسرا سپریم کورٹ کے کسی کمرے میں ان درخواستوں کی سماد نہیں ہوئی اور تیسرا یہ کہ کسی جج کے کسی چیمبر میں ان درخواستوں کے بارے میں آہ بیٹھنے کے ان درخواستوں پر بیٹھنے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسرار آفش کو نہیں بھیجوائی گئی اب جو اصل معاملہ تھا کہ یہ جو وضاحت کی حکم ہے یہ کس کے حکم پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا تو اس کا جواب ہی دے دیا گیا کہ یہ حکم موس سینئر جج کے سٹاف افسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا اب موس سینئر تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے کہنے پر اگر یہ اپلوڈ ہوا تو یہ بات جو ہے وہ قابل فہم ہے کہ وہ کس قدر ڈیسپریٹ ہے تو بیکم آچیف جسٹس اور وہ ابھی سے اپنے اختیارات کو ایکسسائز کرنے کوشش کر رہے ہیں اس دوران ایک اور بڑی دھماکہ خیز خبر جو ہے وہ آج آہ سامنے آئی اور آہ اسلام الرائی کورڈ کے جج جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا اور انہ نے ایک بار پھر فوج کو اپنی توپوں کے سامنے رکھ لیا ہے انہوں نے آج بوچھا کہ آئی اس پی آر کی لیگل سٹیڈنگ کیا ہے آئی اس پی آر فوج کا ایک زیلی دارہ ہے اور فوج کے حوالے سے جو بھی آہ پبلکلی معلومات ریکوائیڈ ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے جو سوال پوچھے گئے ہیں جسٹس بابر ستار کی جانب سے دفاعی تذیعہ کاروں کا تحیون آئی اس پی آر اپنا خصوصی اختیار کیوں سمجھتا ہے چار اپریل دو ہزار انیس کو ریٹائر فوجی افسران کے دفاعی معاملات پر پیمرہ نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اس کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست قدر عدالت میں گئے ہوئے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے یہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کی مارکٹنگ کرنے کے لیے بہت سے فوجی افسران کو ٹیلیویئن پر تذیعہ نگاروں کے طور پر بٹھایا گیا جو دن رات نواز شریف کو برا بلا کہتے تھے ان کی کرپشن کے بارے باتیں کرتے تھے جوٹی سچی کہانیاں سناتے تھے اور ذین سازی کرتے تھے اور اس ذین سازی کے پیچھے اتنا بڑا کانسپ تھا کہ دو تین مخصوص چینل جو ہے ان کے علاوہ باقی تمام چینل جو ہے ان کی جو نشریات ہیں وہ رسٹیکٹ کر دی گئی بصلا جیو کینٹ کے ایریا میں نہیں چلتا تھا اور پوش علاقوں میں اس کو بند کر دیا گیا اس طرح اے آر وائی کو ان علاقوں میں خصوصی طور پر لگایا گیا اور سارے دفاعی تذیعہ نگار اب دفاعی تذیعہ نگاروں میں جرنیل سے لے کے اور کرنیل اور میجر تک جو لوگ ہیں وہ ٹی وی بیٹھ کے تذیعہ کرتے تھے تو اس سے چینلوں کو بڑی پریشانی تھی کہ ہر بندہ جو تذیعہ نگار کے طور بیٹھا ہے تو خود جرنیلوں نے یہ کمپلین کی اپنے ادارے کے اندر کہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں وہ ٹیلویجن کے اندر سیاسی تذیعہ نگار بھی ہیں دفاعی تذیعہ نگار بھی ہیں تو ایک جرنیل کے ساتھ ایک کرنیل کا بیٹھنا ویسے پروٹوکول کے عداب کے خلاف ہے تو اس کا کوئی ایک طریقے کار وضع کر دیا جائے کہ ہر کو جو ہے وہ آہ ادارے کا ریپریزنٹ کے طور پر ٹی وی کے اوپر نہ بیٹھے تو ادارے نے چند لوگوں کا نام جو ہے وہ ٹیلویجن ٹیل کو بھیجا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فوج کی طرف سے دفاعی تذیعہ نگار کے طور پر پیش ہو سکتے ہیں اس کے لئے کسی پر پبندی نہیں لگائی گئی تھی کہ وہ دفاعی تذیعہ نگار کے طور پیش نہیں ہو سکتا ہے لیکن فوج کی نمائنگی کے لیے چند لوگوں کے نام بتا دیا گئے تھے آج ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ نام جو ہے وہ ٹیلویجن کے اوپر فوج کے دفاع کے لیے موجود نہیں ہے بلکہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو بعد میں غلط نظریات کی ویسے ہیں اور غلط نظریات کو پرموٹ کرنے کی ویسے اطاب کا شکار بھی ہوئے برگیڈیر سے اوپر کے جو لوگ ہیں برگیڈیر لیول سے برگیڈیر لیفٹن جنرل اور جنرل تری سٹار جنرل میجر جنرل جو ریٹائرڈ ہیں ان کو اللاؤ کیا گیا کہ وہ فوج کے پوائنٹ آگیو کی ترجمانی کر سکتے ہیں بیسی ہے دفاعی تذیعہ نگار اور بہت سے کرنل ایسے تھے جن کا نام اس لیسے میں شامل نہیں تھا تو وہ میجر کرنل وہ سب ناراض ہو گئے کہ فوج نے انہیں جو ہے وہ آہ دھتکار دیا ہے حالانکہ وہ فوج کے نظریہ کی آہ وقالت کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ ان پر بندی لگیں وہ اپنی نام کے ساتھ فائی تذیعہ نگار نہیں لکھتے وہ اب ایک عام تذیعہ نگار کے سیسے پولٹیکل انیلس کے سیسے بیٹھتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ میجر کرنل یا ان کا عہدہ نہیں لگتا اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے فوج کے والے سے کوئی ان کے پاس آہ کیس آجائے تو پھر یہ اچانک اچھل کے فوج کو پڑھ جاتے ہیں آہ بات لوگوں کی جو ہے فوج کے ساتھ اللہ واسطے کا بہر ہے آئیس پی آر نے جو کچھ کیا وہ بدنیتی سے نہیں کیا تھا بلکہ آہ میں بحیثیت ایک سینئر ایگزیکٹیو کے یہ بات آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ خود ٹیلی وین چینل نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ بھائی آپ اپنے لوگ جو ہے وہ ان کی لسٹ بنا دے تاکہ ہم انہی لوگوں کو دفاعی تذیعہ نگار لے سکے کیونکہ مارکیٹ میں آہ بیتحاشہ دفاعی تذیعہ نگار موجود تھے جو اس کے علاوہ جنرل فیاد امیل کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے کہ ان کے سمدھی جو ہے وہ خاصی آہ کوشش کر رہے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی ان کی کچھ اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے آہ ان کا نام برگیڈیٹ ڈار بتایا جاتا ہے انہوں نے سیبلشمنٹ کی ٹاپ لینڈرشپ سے رابطے کی ہے لیکن آہ جواب جڑا ملنا اور ناچی ملنا ہے تو ان کو نہ ہو رہی ہے آہ فیلال جنرل فیض ابید کی کوٹ مارشل کے حوالے سے فردر کوئی خبر نہیں ہے لیکن جو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ آہ ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا تھا آہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی ہوتے ہوئے اور جو کہ تیس سپٹمبر کے بعد جب جنرل آسر ملک آئیں گے تو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہیں نہیں ملے گا تو ان کا جو کوٹ مارشل ہے وہ تیزی سے آگے جائے گا اس لیے عمران خان صاحب کی چیخیں نکل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی چیخیں اتنی زیادہ نکل رہی ہیں کہ آج انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے چیف جسس کا فوری اعلان کیا جائے آئینی عدالت کا مقصد چیف جسس سپرنگ کورٹ کی پاور ختم کرنا ہے قاضی فائد عیسیٰ آئینی ترمیم کے بینیفیچری ہے جو انصاف نہیں ہونے دیرے یہ سب گینگ آف تھری کو توصیح دینے کے لیے کیا جا رہا ہے تو جو تھی ہے بڑے خوش ہے عمران خان نے گینگ آف تھری کہہ دیا چلے گینگ آف تھری جو ہے وہ تو پھر بھی درہ موتبر نام ہے اگر تھری ایڈیٹس کہا جائے تو پھر آپ کیا جنرل فیض عبید عمران خان اور جنرل باجوہ کا نام اس میں لیں گے عمران خان نے صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آہ سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں اب یہ پاکستان کی ایکس پرائیم نسٹر ہے جو پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں تو یا تو ان کو حقیقت کا پتہ ہے کیونکہ خود بھی اسی قسم کے کاموں میں پھر انوال رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا انہوں نے کچھ فیصلے لکھے ہو بھیجے ہوں گے جن پہ عدالت نے ایمپلیمنٹ کیا ہوگا کیونکہ ان کا ایک فیصلہ جس میں ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کہیں سے لکھا ہوا آیا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن قوم کا جس طرح یہ اعتبار مجروب کر رہے ہیں اور لوگوں کو اداروں سے بدگمان کر رہے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کا یا ملک کے ایکس پرائیم ایسر کا رول یہ نہیں ہوتا اور آج انہوں نے اپنا پولیسی بیان بھی دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس مرسول علشاء کو ہم مکمل بیک کرتے ہیں ان کے نام کا اعلان کیا جائے اس وقت یایہ خان پارٹ ٹو حکومت ہے تو ایک طرف ہا سب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پوری طرح ہتھیار لے کے چڑھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کی جماعت کے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا اپنی پارٹی پالیسی قرار دیتے ہیں تو اب یہ ایک تضاد جو ہے وہ کون دور کرے گا کیونکہ یہ بڑا کھولا تضاد ہے اس کے لئے غزیر علیہ پنجاب مریم نواز آج بہت دنوں بعد انہوں نے ایک پولیٹیکل گفتگو کی بہت سے تو پولیٹیکل تقریب نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک بڑا لمبا چورہ خصاب کیا اور انہوں نے غزیر علیہ کیپی کے کو وارننگ دی کہ اگر وہ پنجاب میں قانون توڑیں گے تو ان کو مو توڑ جواب ملے گا گنڈاپور کو انہوں نے وارننگ دی اور یہ کہا کہ اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑے گا خیبر پختونہ کے حکمران گالیاں دینے جلاو گراب کی بجائے عوام کے لیے کام کریں میں پنجاب کے جس ہسٹال میں جاتی ہوں وہاں سب سے مریض جو ہے وہ خیبر پختونہ سے آئے ہوتے ہیں تو خیبر پختونہ میں ان مریضوں کے علاج کے لیے ہاسپیٹل بننے چاہیے جو کہ بڑا ویلٹ پوائنٹ ہے لو میں کے مقدمات میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو نوجوان اندر ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو پنجاب کی سی ایم نے بنیادی طور پر جو ہے وہ وزیر علیہ کے پی کے کو جواب دیا ہے جو کہ ان کو پر ڈیو تھا کافی عرصے سے جب انہوں نے بار آگست کو پنڈی میں جلسہ کیا تو پنجاب آنے کا اعلان کیا بینڈ باجہ برات لانے کا اعلان کیا اس وزی مریض نواز نے کوئی جواب نہیں دیا پھر وہ پنجاب میں جو جلسہ ہوا لاہور میں مویشی منڈی میں اس میں شرکت کے لیے آئے لیکن اس وقت آئے جب جلسہ ختم ہو چکا تھا پھر انہوں نے لاہور آئی کوٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے اس کے علاوہ سابق وزیر علیہ نواز شیف سے آج چینی صفیر نے ملاقات کی آہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز بھی اس ملاقات میں موجود تھی اور یہ بات مریم نواز نے بتائی کہ چینی صفیر نے نواز شیف سے سوال کیا کہ یہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے انتشار کی سیاست اور بڑے گھرمس پڑا ہوا ہے اور گمسان کی جنگ ہو رہی ہے تو نواز شیف صاحب نے کہا کہ ہماری جو سیاست ہے بدقسمتی سے آہ وہ اسی قسم کی ہے آہ جس میں بہت زیادہ اگریشن ہے تو ہم اس کے عادی ہیں کیونکہ ہم پچھلے کئی برد سے اسی سیاست میں فسے ہوئے ہیں ہم نے ایک چارٹر آؤ ڈیموکریسی کیا تھا آہ جو ہماری مددہ مقابل جماعت تھی تو ہم نے معاملہ سیٹل کر لیا اور سیاست کو آہ جو ہے وہ استقام بخشنے کوشش کی لیکن پھر ایک تیسری پارٹی کا وجود جو ہے وہ عمل میں لائے گیا جو آج آپ کو انتشار کی سیاست کرتی ہے نظر آتی ہے لیکن عوام جو ہیں وہ ساری سیاست کو سمجھتے ہیں آہ تو ہم تو اس کے عادی ہو چکے ہیں آپ بھی اس کے عادی ہو جائیں اس کے لئے ایک خبر یہ ہے کہ جنج صاحب کے بیٹے کو ناکے پر روکنے پر ایس پی سیکیورٹی ڈی ایس پی اور ایس ایچو کو فارق کر دیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو بنا ہوا لاہور کے اندر آہ تیریکن صاحب کا جب جلسہ ہو رہا تھا تو پولیس نے کسی ناکے پہ ایک گاڑی کو روکا بقول آہ گاڑی مالکان کے اس کے اوپر سرکاری نمبر پریڈ لگا ہوا تھا وہ کسی جج صاحب کی گاڑی تھی لیکن اسے پولیس نے اس لئے روک لیا کیونکہ تیریکن صاحب کا جلسہ تھا اور اس میں سرکاری نمبر والی کئی گاڑیاں تھی کچھ آہ کے پی کے سے آ رہی تھی کچھ سلامباد سے آ رہی تھی تو پولیس کو چکے آرڈر تھا کہ ایک روڈ ہے آہ مکررہ اسی سے آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں یہ گاڑی اچانک کسی جگہ پہ رنگ روڈ پہ چڑی اس کو پولیس والوں نے روکا پھر وہاں پہ کچھ ہگڑا ہگڑا بھی ہوا جج صاحب کا بیٹا تھا اس نے شکاید لگائی انکوائری ہوئی تو تین افسران کو جو ہے آہ کھڑے لین لگا دیا گیا جن میں ایس پی سیکیورٹی ڈیویجن لاہور خالد محمود افضل ہیں ڈی ایس پی کانا انویسیگیشن سرکل راجہ فخر اور ایس ایچو مسلم ٹاؤن محمد ردیم کمبو ان کو ان کے عوضوں سے ہٹا دیا گیا یہ کس سبٹمبر کا واقعہ ہے تو پولیس کہتی ہے ہمیں تو آرڈر تھا اور یہ آلہ سطح میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ کسی کو وہاں سے گزرنی نہیں دینا ٹریفک کو متبادل آسنوں سے چلایا جا رہا تھا یہ واقعہ کوئی سپیر پانچ بچ کے چالیس منٹ پر رنگ روڈ کا ایریا ہے اور محفوظ عالم انٹرچینج ہے اور ڈی ایچ ای کا بالکل کارنر ہے مدعی پارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جج صاحب کی گاڑی تھی اور اس میں ایک نو سالہ بچہ تھا جو جج صاحب کا بچہ تھا تو پولیس افسرہ نے گاڑی کو روکا بچے پر مکے اور تھنڈے برسائے گئے جج صاحب نے چیف جسس لاہور ہائی کون آلیا نیلم صاحبہ کو اگاہ کیا یہ دروگ پر گردن رابی ہے کہ انہوں نے پھر اپنے جو لاہور ہائی کون کی چیف جسس صاحب آیا ہے ان سے رابطہ کیا انہوں نے پھر پولیس افسران جو سینئر پولیس افسران ہے آئی جی وغیرہ آہ ان کو کال کیا اس کی انکوائری ہوئی اور آہ انکوائری کیسی بھی ہوتی لیکن جج تو جج ہی ہوتا نا تو جناب تمام افسران جو ہے پچھلے دو دن سے آہ مافیاں مانگتے پھر رہے تھے سوری سوری کر رہے تھے لیکن آہ مافی نہیں ملی ابھی پتہ نہیں کہ جلسے میں جا رہے تھے یا وہاں سے گزر رہے تھے لیکن اس واقعے میں ان تین افسران کو موطل کر دیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقیات اور سولدکار اب بھی باقی ہیں تو کئی موضوعات ایسے ہیں جن پر ایک ایک موضوع پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے اور میں دلیا کو کوزے میں بند کرنے کوشش کرتا ہوں اس لیے دولانیاں کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے میرا ویلوگ کبھی کبھی بیس پچیس منٹ اور چھبیس منٹ کا بھی ہو جاتا ہے آہ اگر دس منٹ کا ویلوگ کروں گا تو آپ کو صرف ہیڈ لینڈ سنائی جا سکیں گی اس پر تفسر تذیر نہیں ہو سکتا اور چونکہ ساری خبریں آنے کے بعد اس کا انیلیسس کرنا بنتا ہے اور کروس چیک کرنے کے بعد یا آپ کے ساتھ صحیح معلومات شیئر کی جا سکتی ہیں تو آپ اس پر اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تو اس کو ذرا ڈی و ڈو کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا گردن و اقلوں کو بہت خیال رکھیے